ملک میں 50 چاکلیٹ 50 گرام چلیٹ گرام کوئی چاکلیٹ چاکلیٹ کو اس طرح گریٹ کر لیں چاکلیٹ کو گریٹ کر لیا ہم اس میں ڈالیں گے 1.5 table spoon کوکو پاوڈر یہ 1.5 table spoon ہے 1.5 table spoon ہم اس میں ڈالیں گے کافی 1.5 table spoon اور ہم اس میں ڈالیں گے 1 table spoon milk powder 1 table spoon چار چیزوں کو ملائیں کافی، ملک پاوڈر، چاکلیٹ کافی، ملک پاوڈر، کوکو پاوڈر، چاکلیٹ سب کو ملائیں تو ہمارا ہاتھ چاکلیٹ مکس تیار ہے 2 cup ہم دودھ کو گرم کریں دودھ کو گرم کریں پھر اس میں ڈالیں گے 2 table spoon ہاتھ چاکلیٹ مکس جو ہم نے بنایا تھا تو یہ میں ڈالیں ہوں پہلے 1 table spoon مکس کروں گی ملاؤں گی اس کے بعد 2nd table spoon ڈالوں گی کیونکہ اوور میٹھا نہیں ہونا چاہیئے اسی لئے پہلے 1 table spoon ڈالا ہے پھر دوسرا ڈالوں گی اب دوسرا ڈالیں میٹھا کم تھا تو 2 table spoon سے بلکل پرفیکٹ لگ رہا تھا تو میں نے 2 table spoon ڈال دیا اس میں ہاتھ چاکلیٹ مکس تو اب ہم اسے سب کرتے ہیں یہ تیار ہے اس میں بوائل آگیا ہے یہ دیکھیں کلر بھی اچھا آگیا ہے اور ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے تو اب ہم اسے سب کرتے ہیں ہاتھ چاکلیٹ کو تو گلاسز میں سب کریں آپ چاہیں تو اسے مارش میلو کے ساتھ سب کریں پر مارش میلو کے ساتھ یہ اوور میٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ مارش میلو بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو ایسے زیادہ اچھا ہوتا ہے سب کرنے میں اور جو ہم نے ہاتھ چاکلیٹ مکس بنایا ہے وہ اسٹور کر کے آپ ایک مہینے تک فرج میں یا رکھ کے یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ قوائنٹیٹی میں بنا لیں اور جب دل چاہے نکالیں فرج سے اور دودھ میں ڈالیں مکس کریں اور انجوائے کریں یہ آپ فرج میں رکھ کے سٹور کر کے ساب کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ